بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پانچے نئی جو ہے اپ ڈیٹس ہیں لیکن جن لوگوں نے پہلے سن لی ہیں ان کے لیے نئی نہیں ہیں لیکن یہ اتنے بڑے جرمانے ہیں کہ جنہوں نے سنی ہے وہ بھی سنیں تاکہ وہ ان کے دماغ میں باتیں بیٹھیں اور ایسے کام نہ کریں جسے ان کو لاکھوں دیرم کا جرمانہ پہ کرنا پڑے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دبائی میں یا یو ای میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا گاڑی کا تو یہاں کوئی مار پیٹ اوری لڑائی ہو رہی ہے آپ نے اس کی تصویریں کھینچ کے شوشل میڈیا پہ اگر آپ نے اپلوڈ کی تو پانچ سو دیرم کا آپ کو جرمانہ کیا پانچ ازار دیرم کا جرمانہ کیا جائے گا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا کوئی ویلوگز وغیرہ بناتے ہیں تو آپ وہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں اچھی بات ہے لیکن آپ کی ویڈیو میں کسی بیک پہ کسی کی تصویر عورت مارد بچوں کی مارد کسی کی نہ آئے اگر آگئی ہے تو اس کو ڈل کر دیں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا ہزاروں دیرم جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو کسی حکمران کے خلاف کوئی بات نہ کریں نہ مشورہ دیں ان کو حکمرانوں کو انہوں نے تو پچیس سال قید پانچ لاک دیر دیرم تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا دونوں چیزیں بھی جرمانہ ہو سکتی ہیں ابودعبی اکومن نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پہ کوئی پارٹی کرے گا منگنی کرے گا نکاح کرے گا فنکشن کرے گا رشتہ داروں کو بلائے گا جتنے لوگ شامل کونوں ہوں گے ان سب کو پانچ ہزار دیرم جرمانہ اور جو یہ کام کرے گا مین ہیڈ اس کو دس ہزار دیرم کا جربارہ کیا جائے گا دبائی اکومن نے کہا ہے کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں برڈے کرنا چاہتے ہیں تیس لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں ایس او پی پہ عمل کریں اور پھر وہ اگر تیس سے اوپر ہوں گے تو آپ کو جرمانہ کیا جائے گا یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی جس سے لوگ جو ہے ہاں اور ایک اور خبر یہ ہے کہ ٹیکسی میں جو ہے پہلے دو بیٹھ سکتے تھے اب تین کو علاؤ کر دی ہے تو باراللہ تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کے مشکلات سے بچائے جرمانوں سے بچائے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کر دیں بیل آئی کروی بریس کرنے تاکہ نہیں سیا اپ ڈیٹ ساپ تک